اسلام علیکم ناظرین آج کی اس تلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرنٹیر کانسٹیبلیری کی آئی ایس ڈی ایمرجنسی الاؤنز کی سال دوہزر بارہ سے بحالی اور رشن الاؤنز کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کرتے بل آئیکن پر عال کر دیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف معزیز ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں فرنٹیر کانسٹیبلیری کا ایک الاؤنس آئی ایس ڈی ایمرجنسی کے نام سے ہوا کرتا تھا جس سے تی ای الاؤنس بھی کھا جاتا تھا جو کئی دہائیوں سے آؤڈ ڈیوٹی پر معمور جوانوں کو ملتا تھا لیکن کمانڈینٹ فرنٹیر کانسٹیبلیری صفت غیور شہید کے شہادت کے بعد فرنٹیر کانسٹیبلیری کا کمانڈینٹ جناب اکبر خان ہوتی تائینات ہوئے اور اس کے بعد کئی مہینوں تک آئی ایس ڈی ایمرجنسی الاؤنس بحال رہا لیکن کئی نامعلوم وجہات کے بنا پر اس الاؤنس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا یہ الاؤنس اٹھالیس سو روپے مہانہ تھا لیکن کمانڈینٹ صفت غیور شہید کی کوششوں سے اس الاؤنس کو بڑھا کر نوہ ہزار تین سو روپے کر دیا تھا مگر بدقسمت ہی سے کہ فخر ایف سی جرنیل صفت غیور شہید سے زندگی نے بھی وفائی کر دی اور یہ حق ایف سی کو آج تک نہ مل سکا بہرحال موجودہ دور کے کمانڈینٹ پرنٹیر کنسٹیبلری جناب صلاح الدین محسود صاحب کی دن رات کوششوں سے یہ الاؤنس دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے جس کی سال دو حضربارہ سے جتنی بھی پلاٹون ایمرجنسی آئی ایس ڈی ڈیوٹی پر معمور رہ چکے ہیں سب کو بقیاجات بھی ایریئر کے مطابق دی جائیں گے جس میں آرمی پولیس پرنٹیر کور کے ساتھ آؤ ڈیوٹی کے علاوہ دہنہ پولیو یا الیکشن ڈیوٹی بھی شامل ہے ان سب کو آئی ایس ڈی ایلاؤنس کا ایریئر دیا جائے گا اور یہی لوگ ان کے حق دار ہوں گے جبکہ پرنٹیر کنسٹیبلری کی اپنی ڈیوٹیز یعنی لائن ڈیوٹی ایف سی پکٹس ایف سی پورس توہیرہ کے لیے ایمرجنسی آئی ایس ڈی ایلاؤنس نہیں ہوگا لیکن دوسری خوشحبری کی بات یہ کہ راشن الاؤنس جس کا ذکر کمانڈنٹ صلاح الدین محسود صاحب نے خود بھی کیا تھا اور وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اس کا احتراب کیا تھا کہ فائنانس منسٹری کو سمری ارسال کر دی گئی ہے اور بالکل ناظرین یہ جو سمری ہے یہ فائنانس یعنی وزارت خزانہ کو بیج دی گئی ہے اور انشاءاللہ اگلی مہینے یا اس کے بعد آنے والی مہینے میں یہ ضرور تنخواہ کا حصہ بنا دیا جائے گا کیونکہ اس پر ابھی کام جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جلد ہی تنخواہ کا حصہ ہوگا تو اس کے علاوہ موزیز رانزرین اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح دلچسپ ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لئے بناتے رہتے ہیں آخر میں چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ پاکستان سندھ آباد